اسلام علیکم آج کے ویلوگ جو ہے ایک ریسٹوران کے بارے میں ہے پر ایک ریویو سے زیادہ کچھ ہیلپنگ پوائنٹس ہیں کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ ریسٹورانٹ ہے بٹ کڑائی کا جو مین مری روڈ پر واقع ہے جب آپ مری سے نیچے آتے ہیں تو وہ علاقہ بنتا ہے سترہ میل بارہ کو وغیرہ جو لوگ آگے ٹرائول کر کے آگے جانا چاہتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ روڈوں پر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی کو وومٹنگ ہو رہی ہوتی ہے طبیت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ریسٹورانٹ جو ہیں آپ کو مین مری روڈ پر نظر آئیں گے جب آپ مری سے نیچے اتریں اور آپ چاہیں کہ تھوڑا ریسٹ کریں یا کچھ خلکا پھلکا کھا لیا جائے تو یہ ریسٹورانٹ آپ کو دیسی کھانا میں اثر کرے گا یہ بات آتی چلوں کہ یہ وہ دیسی بٹ کڑائی نہیں ہے جو لوہر میں فیمس ہے پر اس کا ٹیز جو ہے لگ بگ اسی کے قریب ہے اچھا ساف سترہ ریسٹورانٹ ہے الگ سے فیملی ہال بھی ہے ماس پڑھنے کے لئے الگ سے جگہ بھی پناہی گئی ہے پر ایریاس اچھا ہے ساف سترہ ہے بچے فیملیز سب یہاں موجود ہوتے ہیں آپ یہاں پر آ کر واش رومز بھی ایس کر سکتے ہیں ساف سترے واش رومز ہیں کھانا اپنے مرضی کا آرڈر کر سکتے ہیں تھوڑی دیرے کے لئے آرام کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ ایسے تخت بھی موجود ہیں جو آپ آرام سے اپنی ٹانگی لمبی کر لیں تھوڑی سی تھکاوٹ دور کر لیں اور کھانا پر یہاں کا مزے دار ہے کڑائی ہے سالہ دیسی فوڈ ہے سپیشل کڑائی ان کی بہت فیموس ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ یہ کڑائی اس میں سے ہی ٹاریکٹ کھائیں تو آپ کو اس کا مزہ زیادہ آئے گا یہ تھا ریسٹوران کا ریویو اور ساتھ میں ہیلپنگ پوائنٹ ان لوگوں کے لئے جو مری سے اترتے ہوئے تھوڑا سا رکنا چاہتے ہیں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں موسیقی